کیپٹل سمارٹٹی نے اپنے میمبرز کو فسلیٹیٹ کرنے کا ایک نیا ریکارڈ کیم کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ جن میمبرز نے کیپٹل سمارٹ نے پلوٹ پر کیور کیا تھے وہ ریزیڈنشل پلوٹس ہوں یا کمرشل پلوٹس ہوں دونوں پلوٹس پہ اگر آپ کی انسٹالمنٹس اپ ڈیٹیٹ نہیں تھی یعنی آپ کی انسٹالمنٹ لیٹ تھی اور آپ کی انسٹالمنٹ کے اوپر کمپنی نے 0.5% پر ڈے کے حساب سے آپ کی انسٹالمنٹ پہ سرچارج لگائے تھے اور ان کے لیجرز پہ وہ سرچارج شو ہو رہے تھے یعنی لیٹ پیر میں چارجز سے وہ شو ہو رہے تھے اب سوزائیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ملکی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے میمبرز کو فسلیٹیٹ کیا جائے اور فسلیٹیشن کا بھی نیا ریکارڈ قائم کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ میمبرز کے سرچارجز نہ صرف ویب آف کی ہیں بلکہ جن میمبرز سے سرچارجز لیے تھے ان کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے فور انسٹنس کہ کسی میمبر نے کوئی پلوڈ بک کروایا ہو لٹسے جی کسی پلوڈ کی انسٹالمنٹ بنتی ہو 10 لاکھ 0.5% اس انسٹالمنٹ کی امومت بنتی ہے تقریباً 5,000 رپیہ پر ڈے اگر آپ کا ایک مہینہ انسٹالمنٹ لیٹ تھی تو تقریباً آپ کے چارجز ڈیڑھ لاکھ سرچارجز کی فارم میں آتے تھے دو مہینہ لیٹ ہے تو تین لاکھ رپیہ تین مہینہ لیٹ ہے تو تقریباً ساڑھے چار لاکھ رپیہ اور جب میمبر اپنی انسٹالمنٹ جمع کرواتے تھے تو جمع کروانے کے بعد سرچارج پہلے سرچارج کارٹتی تھی اور بعد میں اس کو پیمنٹ پہن کے اندر لیجر میں باقی انسٹالمنٹ کو ایڈ کیا جاتا تھا فور انسٹنس اگر آپ کا سرچارج ہے پانچ لاکھ رپیہ اور آپ نے بیس لاکھ رپیہ جمع کرویا ہے تو پانچ لاکھ رپیہ آپ کے سرچارج کی فارم میں سوسائٹی پہلے ڈیڈکٹ کرے گی اور پندرہ لاکھ آپ کے لیجر میں ایڈ کرے گی بٹ اب وہ جو پانچ لاکھ آپ سے لیا گیا تھا یہ اس کو ریورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ آپ کے لیجر میں وہ ایڈ بیک ہو جائیں گے اب اس کی سب سے پوزیٹیو بات یہ ہے اس پالیسی کی مطابق کہ جن ممبرز کے پاس بھی اپنی انسٹالمنٹ کے ساتھ سرچارجز جا چکی ہیں ان کی انسٹالمنٹ کی فارم میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی ڈیویلپر نے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کسی اپنے رشتہ دار کو کچھ پیسے ادھار دیں آپ کو وہ آپس میں ملتے یہاں پہ ایک ڈیویلپر نے جس نے تقریباً 43,224 کنال زمین پہ ڈیلیور کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سائٹ پہ آپ کو مسجد بھی ملتی ہے آپ کو دو سو سیگنال کا پارک بھی ملتا ہے سکول بھی ملتا ہے آپ کو ہر طرح کی امنیٹیز ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 900 گھر اس وقت سائٹی کی سائٹ پہ کنسٹرکٹ ہو چکی ہیں یہ وہ ویلاز ہیں جو سائٹی نے اٹس سیلس بنا کے ممبرز کو سیل آؤٹ کیے تھے تقریباً 92 ویلاز ایسے ہیں جو سائٹی کی طرف سے ممبر نے اپنے پلوٹ پہ خود کنسٹرکشن کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہزار پچاس کے آس پاس ٹوٹل نمبر بن چکا سائٹ پہ اگر میں پرسائسلی نمبر کاؤنٹ کروں تو ایک ہزار بیالیس پلوٹ سیلسے ہیں جن پہ کنسٹرکشن ہو چکی اور وہاں پہ سبٹمبر آن ورز لوگ رہنا شروع کریں گے اب سوسائٹی چاہتی تو اگر آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں میں واپس نہ کرتے سرچارج کو اڈیسٹ نہ کرتے سوسائٹی کسی بھی طرح سے اس پیسے کو یوٹلائز کر سکتی تھی اس کے باوجود حالانکہ آپ نے دیکھیں کہ یہاں پہ جیسے ملکی حالات تبدیل ہوئے ہیں تقریباً تمام سوسائٹیز نے اپنے ممبر سے سرچارج لیے ہیں بلکہ سرچارج نے لیے ڈبل ڈبل جنمانہ وصول کیا ہے تاوان وصول کیا ہے بھتہ وصول کیا ہے یہاں پہ نہ صرف سرچارج کو ریورس کیا گیا ہے وہ سرچارج کے ساتھ ساتھ ان ممبرز کو ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے حالات کے باوجود ملکی حالات کے باوجود آپ اس چیز کو اپنی انسٹالمنٹ نہیں اپڈیٹ کر سکے تو ایک سال کی ونڈو دی ہے ایک سال کی ونڈو کا مقصد یہ ہے کہ جن ممبرز کے پاس پیکیش کی کنسٹرینٹس ہیں پیسے نہیں ہیں اور وہ انسٹالمنٹ صدا نہیں کر سکتے وہ اگلے ایک سال کے اندر اندر اپنی پیمٹ پلان کو کمپلیٹ کر لیں اس کے ساتھ ساتھ جو دیولپمنٹ چارجز سے ممبر کے اکراؤس دی بورڈ ماں سوائے اوورسیز ایسٹ کے اور ماں سوائے جو کنسٹرکٹیڈ پروپرٹیز ہیں کیپٹل سمارٹ ٹیٹی کی تمام چیزوں کی چیزوں کو آگے ریورس کر کے آپ کے پاس واپس دے دیا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس اوورسیز ایسٹ میں پلوٹ ہے تو اس کے دیولپمنٹ چارجز کا ٹائم چونکہ پورا ہو چکا ہے اس کے دیولپمنٹ چارجز کو ریورس نہیں کیا گیا اوورسیز ایسٹ ہارمی پاک بلوک کو اوورسیز سینٹرل بلوک کو اوورسیز پرائنگ ون بلوک کو اگزیکٹیو بلوک کو اور اس سے ساتھ ساتھ باقی اوورسیز سینٹرل ہارمی پاک بلوک کو تمام کے چارجز کو ریورس کرنے کے بعد سوسائٹی نے فیصلہ کیا کہ اپنی ممبرز کو اس طرح سے فسیلیڈیٹ کریں گے پاکستان کی ہسٹری میں جیسے کیپیٹل سمارٹ ریٹ نے پہلے ایک ریکارڈ قائم کیا تھا کیپیٹل سمارٹ ریٹ نے اوورسیز بلوک کے نام سے ایک نام انٹریڈیوز کروایا تھا پاکستان میں اور اس کے بعد پاکستان کے اسلامباد کی تمام سوسائٹیز میں اوورسیز بلوک کی بھرمار ہو گئی تھی اس طرح کیپیٹل سمارٹ ریٹ نے ایچرل نے زائید رفیق صاحب نے ملک اسلام صاحب نے اور مجیبان خان صاحب نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کو ریورس کر کے ڈیولپمنٹ چارجز اس کے علاوہ سرچارجز اور اس کے ساتھ سرچارجز کے ایک ٹائم فریم دینے کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا اور ممبر کو تمام پیسے ان کے لیجز میں واپس ڈال دے گئے ہیں تو یہ ہوتا ہے سمارٹ ایکٹیوٹی اور یہ ہوتا ہے کیپیٹل سمارٹی here's a brand for you تردالیس ہزار دو سو چوبیس کنال زمین پر ڈلیورڈ ہے پچیس ہزار چھسو دو کنال کا نو سی ہے انٹرچینج موٹر ویسے آ چکا ہے اور تمام امنیٹی سائٹ پر مکمل ہے تو یہ کیپیٹل سمارٹی نے آج کی ڈیٹ میں کر کے دکھایا ہے اور یہ صرف ہوا ہے صرف اور صرف چار سال چھ ماہ اور کچھ دن کے ٹائم فریم میں یہ ہے کیپیٹل سمارٹ شریف اگر آپ کیپیٹل سمارٹی ہیں لاہور سمارٹی ہیں بکنگ کو کچھ معلومات چاہیی ہوں تو دیکھنے میں رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویبسائیڈ وزیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھیلے گئے تو پلیز دلائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبترائب کرنا مت بھولیں ارزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ